ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکری کیا ہے اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندگی سے بچنے کا ایک برائی سے بچنے کا حکم دیا ہے بہت ساری گندگیاں ہیں جو دل میں آتی ہے اور دل کے بگاڑ سے ہی انسان کے دوسرے عمال کا بگاڑ شروع ہوتا ہے تو ایک گندگی ہے جو انسان کے دل میں لگ جاتی ہے وہ ہے لالچ حرص دیکھئے لالچ ہر انسان کے اندر فطری چیز ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر لالچ مال کی نہ ہو تو انسان کمائے گا تھوڑی کام پہ تھوڑی جائے گا نوکری پہ تھوڑی جائے گا تجارت تھوڑی کرے گا یہ فطری ہے اللہ نے رکھا انسان کے اندر کہ اس کے اندر چیزوں کی حرص ہے لالچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کاروبار کام سب کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کے اندر حرص اور لالچ حد سے بڑھ جائے جو حاجت طلب کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک جائز طریقے سے ایک آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے لیکن جب وہی جائز چیز کی طلب آدمی کے اندر حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے اس لئے اللہ کے نبی سوصلہ سمجھا فرماتے ہیں کہ دیکھو لالچ سے بچو شوح عربی میں عام طور پر دو چیز جب جمع ہو جاتی ہے تو اس کو شوح کہا جاتا ہے حرص اور کنجوسی یہ دونوں جب جمع ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے شوح لالچ یہ شوح ہے آپ نے کہا دیکھو لالچ سے بچو حرص سے بچو کیوں کیوں بچنا چاہیے آپ نے کہا تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں تو ہلاکت کی بہت ساری وجہیں تھیں ان کے اس میں سے ایک وجہ تھی کہ ان کے اندر لالچ آ گئی حرص بڑھ گئی دیکھیں انسان کے اندر جب حرص بڑھ جاتی ہے چاہے وہ مال کی حرص ہو مال کی لالچ جب مال کی لالچ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر بہت سارے اس کو نقصان مل جاتی ہے وہ آدمی حلال راستوں کے بجائے حرام راستوں بھی داخل ہو جاتا ہے اس کو مال چاہیے بس کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے کیونکہ حرص اتنا بڑھ چکی ہے اس کی کہ اس کو مال چاہیے چاہے کئی سے بھی آئے حرص جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے اس کو اہدے کی حرص بڑھ گئی اہدہ چاہیے اس کو اہدے کی لالچ بڑھ گئی وہ اب سارے حرام کام کر ڈالے گا اس کو پانے کے لیے وہ جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا جب انسان کے اندر اہدے کی لالچ بڑھ جاتی ہے آپ دیکھئے پھر وہ غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے جن کا پوشٹ اس کو چاہیے جن کا پوشٹ چاہیے تو اس کی برائی شروع کر دیتا ہے کیوں وہ پوشٹ کھالی ہوگا تو ملے گا اس کو تو اس کو ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کی برائی کرنا پڑے گا اس کی برائی کر کے لوگوں کی نگاہوں میں پہلے اس کو بنانا پڑے گا یہ غلط آدمی ہے وہ ہٹے گا تو سٹیٹ کھالی ہوگی وہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے اہدے کی لالچ بڑھ گئی برائی شروع ایسے عزت کی حرص بڑھ گئے عزت کی لالچ اس کو عزت چاہیے بس مقام چاہیے اس کو مرتبہ چاہیے لوگوں میں تھوڑا سا نام آنا چاہیے تو اب وہ نام آنے کے لیے عزت کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا اس کو سارے وہ کام کرے گا اس کو بے اندرم اس کا نام آن دکھنا چاہیے کہ ہاں فلان صاحب ہے ایسا آنا چاہیے اس لئے نبی نے کیا فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ہلاکت کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حرص بڑھ گئی جب انسان کے اندر حرص بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے پھر وہ آدمی حسد پیدا ہو جاتی ہے اس کی دل میں وہ نفرت کرنے لگتا ہے لوگوں سے وہ حرص جو ہے نا لالچ جو انسان کی ہوتی ہے اس کو بہت سارا مکروفریب دھوکہ یہ سب کرنے والا اس کو بنا دیتا ہے آپ دیکھئے جو آدمی کے اندر حسد بڑھتی ہے تو پھر وہ جال بنتا ہے پوری پلاننگ کرتا ہے کسی کے خلاف لوگوں کے بارے میں کیونکہ اس کے اندر لالچ بڑھ گئی ہے اس لئے لالچ کا الٹا سخاوت ہے حرص سخاوت سخاوت خیر ہے انسان کا دل سخی ہوتا ہے نا دینے والا لینے والا ہے دینے والا ہوتا ہے تو پھر وہ جو دل کی تنگی ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ وہ اس کا دل بہت راجہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر چاہیے نہیں نہیں چاہیے اس کو دینا ہے ایک آدمی عزت چاہتا ہے اب عزت چاہنے کے لئے کتنا وہ کیا کرتا ہے بھئی تو عزت دینے والا بننا ترے پاس عزت نہیں ہے کیا تو دے لوگوں کو تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ لالچ انسان کے اندر جب بڑھ جاتی ہے کسی بھی چیز کی چاہے وہ مال کی وہ چاہے وہ دے کی وہ چاہے عزت کی وہ چاہے کسی بھی چیز کی بڑھ جاتی ہے تو انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے اس لئے ایک دائرے میں رہنا چاہیے ہر چیز میں ایک دائرے میں ہم سخی بنیں لوگوں کو دینے والا بنیں دل ایسا سخی رہے جو بھی چیز ہمارے پاس دیں چاہیے نہیں ہم کو دینے والا بن جائے تو یہ بہت اہم چیز لئے آپ دیکھئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار صحابی تھے کتنے مالدار تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت جو کچھ لوگوں کا نام چن لیا تھا کہ ان میں سے جس کو مشورے سے امیر یا خلیفہ بنا لینا تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کئی لوگ تھے جب مشورے کے لئے بیٹھے عبد الرحمن بن عوف نے پہلے کہہ دیا بھئے دیکھو چھے لوگوں میرا بھی نام ہے لیکن میں پہلے انکار کرتا ہوں مجھے کوئی عہدہ نہیں چھئے اب بقیہ پانچ لوگ تم لوگ مشورہ کرو لیکن پہلے بولتا ہوں مجھ کو نہیں چھئے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی کے اندر حرص کسی چیز کی بڑھنی نہیں چھئے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لالچ اور حرص سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارے دل کو سخی اور غنی بنائے دینے والا بنائے آمین تقبل رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمد اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و باتو